وہ رمیش کمار ہے پی ٹی آئی کا ایم آنے اس نے دو دن پہلے اس نے اعلام کر دیا کہ میں امیران خان کے ساتھ میں لی دوسرا ایم آنے نے پی ٹی آئی کو اٹھا دونوں ٹی بی میں آنے سامنے آگئے شفاست کرنے کہا ہے رمیش کمار یہ تو وہ ہے جو کینسر کی جانیت پیان پیچتا رہا ہے آپ بتاؤ چار سال جب میں اس کو سینے سے رہی رکھا جب وہ جانیت بیان کینسر کی بیچ رہا تھا تم نے تو اس کو عوضہ دیا تم نے تو اس کو وزیر بنائیا چار سال تم نے سیدھے سے مجھایا آج میں عمران خان سے دھول ہوا تو تم کہے تو یہ جانیت بیان بیچ رہے ہیں ثابت کہ ان کو ہماری جانوں سے دینا دینا بھی نہیں ہے آج عمران خان سے رہ کیا آج تمہیں یاد آگیا چلو آج یاد آگیا بتاؤ کہ جانیت بیان بیچنے والے کوئی پرچے ہوگا پھر پاکستان میں رات پتی توڑے تو تیسو سے زہار میں تھا پھر چلوانے آگ انٹر فکارٹیشن پھر آگ انٹر پتی توڑی ہے تو جو پت پھر ایک سو چھپیس دن لوگوں کی ماں بین بیٹی اور سندھی چھوڑے اندر نچائی ستائیس کو پہلے نچانے جا رہا سرعان اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کی دھجی ہو رہے گی قرآن اتیس کا مصاب پڑھایا گیا بتاؤ کتنے پچے ہوئے کتنے دن تھانے میرے اس کا تو خلیفت المسلمین پر آ دیا گیا اس لیے آگ اٹھیں دکھ کی بات ہے ڈیڑھ سو کروڑ سے زائد مسلمان پوری دنیا کے نقشے پر موجود ہیں آپ کا امورہ رحمت العالمین لیکن آج پوری دنیا میں ڈیڑھ پھوٹ بھی زمین کا ایسا حصہ نہیں ہے جس کے اوپن نظام مصطفیٰ کے لفاظ ہے جو کوئی ایسا حصہ تو آپ پتا دیں لوگ ہمیں مقام دینہ کی آل سعود کی اس وقت ہمیں مثالیں دیتے تھے ہم کرتے تھے لوگ کہتے تھے نہیں یہ مولنی ہے یہ یہ تاثر پالے ہیں یہ فرقہ پرستی کرتے ہیں اس لیے ان میں وہ حضب نہیں ہوتے ہیں بتاؤ جی مدینہ پاک وہ اتنا عرض ہے جہاں سے پورے کائنات کا رزق پورے کائنات کی جبار تقسیل ہوتی ہے ہوتی ہے جی کرونے کا چسومہ مائکروسکوپ سے نظر آتا ہے اتنا بھی یہ ایسے بھی چھوٹا ہے اور ہم نے تو کبھی دیکھا ایک کرونے کے چسومے کے اوپر کیا مدینہ پاک کے بار تالے نہیں ہلا دیئے گئے کیا حرم کے بار تالے نہیں رہے گئے نیچی آج حج نہیں کرنے چاہ سکتے آقا امول عزوز علیہ السلام نے کہا کہ مدینہ کی چراہوں میں اللہ تبارک و قامل نے قیامت تک فرستوں کی فوجوں کے دستے پینات کی ہے اور ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ قیامت تک مدینہ کے اندر دھرائے تو وہ فطرہ تجاہ داخل ہونے دیں گے نائی تاؤن جیسی موسیقی مانی تاخل ہوتا ہے جناب کرونے کی آن میں آج وہ بھی بند کر دیا تھا ٹھیک ہے جو اور آج جہاں مدینہ پاک میں جانگی مبالک شریف کو چومنا شرک کو بندر تھیرا ٹھیک ہے جو وہاں کی آپ ایک مٹھی بارے اتنی آپ خاند نہیں لے سکتے مٹی مبالک شریف اگر آپ لیں گے تو وہ بھی بڑی چھوات ہے اس پہ بھی ایک دم اتنے شرطے نے آنا ہے جتے روانہ نے مولوینہ نے آنا کیا آزا شرط آزا شرط جہاں یہ تو شرط ہے را لیکن جناب ارب اور بے کا آپ نے وہاں سائنما بنا دیا وہ شرط بترتی ہے مٹی جو سیاب مدینہ پاک کے ہم اسکینوں کو تو نہیں دیکھ رہا نہیں دیکھتے دس جگہ پہ چیک انہوں نے بڑی مشکلوں سے آتی ہیں لیکن وہ تو حضور کی اتا ہے پھر بھی ہم نہیں آتے ہیں جس طرح بھی نہیں جو آج بلی مٹیوں کے اندر پلاسٹک آف پیرس علاہ ور کیا ہندو ادافات کو انہوں نے ہاتھ کے نشان کی کیا انہوں نے محفوظ کر دی تو آج دین اس چیز کا منتظر ہے کہ دوبارہ دین میں تخت پر آنا ہے دین میں عالی آنا ہے دین میں عالی آنکہ رہنا ہے کیا آج میں دین ہاں صرف بھوانگے تو دین ہمیں عزت دیکھ آگے نہیں تو دین ہمیں قبر میں اور دنیا میں اور عشر میں بھی ہم لوگوں رسواؤں گے جو پیرسہ پیٹے جو آپ کے ساتھ ساتھ سے برامی ہیں اور جتنے بھی یہ جو برامی ہمارے بیران امزام ہے یہ سالی میند میں کر ہو رہی ہے تو یہ اس کی ہو رہی ہے کہ آپ اپنے موپر شریعت کا نفاظ کریں اور پھر آپ ملک کے اوپر دیکھیں کہ جی خالی اپنے چھے فٹ کے وجود کے موپر شریعت کا نفاظ کھا جانے سے بات نہیں بنے کی یہ تربیت اس لیے ہے کہ اپنے جسن کے موپر شریعت کا نفاظ کھا جانے کے بعد اور اپنے گفتے اور اپنے possible